دیکھیں درخواست زمانت خارج ہونے کا جو فیصلہ تھا اس کو اچلام بدھائی کورٹ کی طرف سے کلدن قرار دیا گیا ہے اس بنیادی طور کے اوپر چیئرمن پی ٹی آئی کی نو زمانت کی مختلف درخواستیں تھیں جس کے اوپر یہ عدالت میں موقف اپنائے گیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ان نو مقدمات میں متعلقہ عدالتوں کے حتمی فیصلے تک گرستاری سے روکا جائے اب جسیس جسیس آنسوک کی سربراہی نے دورکنی بینک اس کیس کی سماعت کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ ان تمام مقدمات میں جن میں زمانت کی درخواست دی گئی تھی مطلقہ عدالتوں کو دوبارہ بھیج رہے ہیں وہ ان کو دوبارہ سنیں گی اس میں جو مختلف کیسز تھے جس کے اندر نو مائی کے تین مقدمات تھے اس طرح اسلامباد میں مختلف جگہوں پر احتجاج کرنے کے تین مقدمات تھے توشہ کھانا اس کے ساتھ جال سازی کا ایک کیس تھا اور عددیہ تھے یہ جہتی پر اضافہ اکسٹرولیس کی خلاف وردی کا کیس اور ایک اقضام اقتل مقدمہ شامل تھا تو ان مجموعی طور پر ان مقدمات کی تعداد نو تھی جس میں عدالت سے زمانت کی درخواست کی گئی تھی جہاں جن جن عدالتوں میں یہ مقدمات غیر سماعت ہیں ان عدالتوں کا حتمی فیصل آنے تک چیرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری سے روکا جائے لیکن اب اسلامباد ہائی کورٹ نے ان نو کیسز کے جس میں زمانت سے متعلق تھی اس میں زرخاص زمانت خارج ہونے کا فیصلہ وہ کل ادم قرار دیتے ہیں مطلقہ عدالتوں سے دوبارہ رجوع کرنے کا حکم دیا ہے جی سوحیل یہ بھی بتائیے گا کہ ان کیسز کی سماعت کب تک متوقع ہے دیکھیں اب اسلامباد ہائی کورٹ کا چونکہ آج یہ فیصلہ آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے جو کوپی ہے وہ مطلقہ جو عدالتی ہیں جہاں پر یہ مقدمات دیرے سماعت ہیں ان کو محصول ہوگی تو اس کے بعد ان عدالتوں کی یہ ثواب دید ہے کہ ان کیسز کو کب ٹیک اپ کرتے ہیں لیکن عمومی طور کے پر ایسے مقدمات میں دس سے پندر دن کا وقت لگتا ہے اور یقینی طور کے پر پی ٹی آئی کے بکلہ اس فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد مطلقہ عدالتوں سے رجوع کریں گے اور وہاں پر ان کی کوشش ہوگی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی اس فیصلے کی روشنی میں مطلقہ عدالتیں دوبارہ ان معاملات کو سنیں اور وہ زمانت حاصل کر سکیں چونکہ چیرمن پی ٹی آئی کے جو کلہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جب تک ان نو کیسز کی مختلف عدالتوں میں سماعت کا سرسلہ جاری ہے ٹرائل جاری ہے اس وقت تک چیرمن پی ٹی آئی کو گرہتار نہ کیا جائے تو اب یہ مطلقہ عدالتوں میں دوبارہ معاملہ جائے گا تو کوشش وقت یقینی طور پر لگے گا لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے بول کا مقلہ مطلقہ عدالتوں سے رجوع کر کے وہاں سے اپنے دوبارہ وہاں پر اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے جی یہ بھی بتائیے گا کہ نو کیسز میں درخواست زمانت خارج ہونے کا فیصلہ کل ادم کرا دے دیا گیا ہے مزید آگے کا کیا لاحے عمل ہو سکتا ہے جس کا آگے کا لاحے عمل تو یہی ہوگا کہ جیسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جو متلقہ فریق ہے وہ متلقہ جن جن کی عدالتوں میں یہ کیسز زیر سمات ہیں ان سے رجوع کیا جائے اور اس کا اگلہ لاحے عمل یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو وقلہ کی ٹیم ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلے کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کرنے کے بعد وہ متلقہ عدالتوں سے رجوع کریں گے جہاں پر یہ نو مقدمات ہیں جو زیر سمات ہیں جس میں تین زمانتیں تین کیسز انسطاد جہشتگردی کے بھی شامل ہیں ان متلقہ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس معاملات کو وہاں پر دوبارہ سے پرسیڈ کیا جائے گا